موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں میرا نام میس کاؤسر ہے میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی شروعات جو کریں گے ہم اردو قوائد کے کام سے کریں گے پیشلی جماعتوں میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جیسے کلمے کی تاریخ پڑھی اسم پڑھا زمیر پڑھا فیل سیف تمیز اور حرف وغیرہ تو ہم اس سارے کام کا اعادہ کریں گے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ قوائد جو ہے وہ ہے کیا قوائد قائدے کی جمعہ ہے اور اس کا مطلب وہ اصول ہیں جو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ہر زبان کی بنیاد لفظ پر ہوتی ہے لفظ کیا جیسے ہم بولتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے تو وہ بھی کلمہ ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کلمے کی تاریخ وہ الفاظ جو معنی رکھتے ہیں کلمہ کہلاتے ہیں اور جو الفاظ معنی نہیں رکھتے وہ محمل کہلاتے ہیں جیسے چائے شائے چائے جو ہے وہ کلمہ ہے شائے محمل ہے روٹی ووٹی روٹی جو ہے وہ کلمہ ہے ووٹی محمل ہے مثال دیکھیں مجھے کھانا وانا دو اس میں جو کھانا ہے وہ کلمہ ہے وانا محمل ہے میرے سر پر ٹوپی ووپی ہے اس میں ٹوپی کلمہ ہے اور ووپی جو ہے محمل ہے کلمہ کی اقسام پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کلمہ کی کتنی اقسام ہیں کلمہ کی چھے اقسام ہوتی ہیں جس میں نمبر ون پہ اسم دیکھئے اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص جگہ چیز یا جانور کے نام کو ظاہر کرے جیسے احمد کتاب کوٹا بلی وغیرہ مثال دیکھیں یہ میری کتاب ہے اس میں جو کتاب ہے وہ اسم ہے اس میں جو کتاب ہے وہ اسم ہے میں لاہور میں رہتا ہوں اس میں جو لاہور ہے وہ اسم ہے یعنی یہ بھی جگہ کا نام ہے اور کسی بھی جگہ کا نام بھی اسم کہلاتا ہے ضمیر نمبر ٹو پہ دیکھئے ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو تاکہ اس اسم کو بار بار دھورانا نہ پڑی جیسے یہ وہ تم انہیں ہم ہمارا وغیرہ مثال دیکھیں احمد نے کہا یہ میرا کلم ہے اس میں احمد نے کہا احمد تو نام آرہا ہے لیکن اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا کلم ہے اس میں دوبارہ سے نام ریپیٹ نہیں ہوا ہے نام کی جگہ یہ استعمال ہوئے تو یہ جو ہے وہ ضمیر ہے واصف نے کہا میرے ساتھ بزار چلو اب واصف دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو رہا اس نے کہا میرے ساتھ یعنی کہ واصف کی جگہ میرے استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی ضمیر ہے نمبر تری پہ دیکھیں فیل فیل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا پایا جائے جیسے بھاگنا دوڑنا لکھنا پڑنا وغیرہ مثال دیکھیں احمد پڑھ رہا ہے اس میں جو پڑھ رہا ہے وہ فیل ہے واصف دوڑ رہا ہے اس میں دوڑ رہا ہے فیل ہے نمبر چار پہ دیکھئے سفت سفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی اچھائی برائی حالت تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے جیسے کھٹا میتھا بیمار تندرست کم زیادہ وغیرہ مثال دیکھیں احمد کو آج بخار ہے اس میں جو بخار ہے وہ حالت ہے نمبر ٹو پہ مثال میں دیکھئے ایک کلو دودھ دے دو ایک کلو جو ہے وہ مقدار ہے اچھائی نمبر پانچ پہ دیکھیں تمیز تمیز وہ کلمہ ہے جو یہ ظاہر کرے کہ کوئی فیل کب کہاں کیسے اور کیوں واقع ہوا تیز آہستہ آگے پیچھے ادھر ادھر اندر باہر اوپر نیچے وغیرہ مثال دیکھئے کچھوہ آہستہ چلتا ہے اس میں جو آہستہ ہے وہ تمیز ہے اور نمبر ٹو پہ مثال میں دیکھئے لومری تیز دوڑتی ہے اس میں تیز جو ہے وہ بھی تمیز ہے نمبر سکس پہ حرف حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کوئی مائنے نہ دے بلکہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر اپنے پورے مائنے ظاہر کرے جیسے نے کو پر تک وغیرہ چھو کتاب مائنے پر رکھی ہے اس میں جو پر ہے وہ حرف ہے اور نمبر ٹو مثال میں دیکھئے میں اور احمد پڑوسی ہیں اس میں اور جو ہے وہ حرف ہے اب اس سے ریلیٹڈ جو مشکے ہیں اس سے متعلق جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اعادہ کر چکے ہیں اس کے حوالے سے کچھ مشکے ہیں وہ آپ جو ہے غور سے دیکھئے پڑھئے اور پھر اس کو حل کیجئے اگلے ہفتے کے لئے اللہ حافظ